اَا تَذْكُرُ يَوْمَا اِن كُنْتَا تُعَانِقُ دَمْعَةَ الْفِكْرِ تُنَعْجِ اللَّهَ فِي صَبْرٍ وَتَرُجُ وَرَحْمَةً تَسْرِ ایسا بے نام ایسا بے حسب ایسا بے نصب لیکن اللہ کے نبی کی سن لو آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا لوگ قبروں سے اٹھیں گے ہر آدمی اپنی قبر سے نکلے گا آپ اپنی قبر سے نکلیں گے آپ نے کہا میرے دائیں طرف سے ابو بکر نکلے گا میرے بائیں طرف سے عمر نکلے گا بلال کی قبر شام میں ہے لیکن آپ نے فرمایا بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے گا ساری کائنات میں صرف ایک انسان ہے ایک انسان جو اپنی قبر سے نہیں اٹھے گا جو محمد مصطفیٰ سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے اٹھایا جائے گا اور آپ نے فرمایا نکلتے ہی ازہم دیکھا اور ستر ہزار فرشتہ آپ نے فرمایا میرا استقبال کرے گا بلکہ جب دنیا مٹ جائے گی مدینہ مٹ جائے گا گمبد گر جائے گا بیدلہ ٹوٹ جائے گا اور دھرتی پہ اسلام کا نام مٹ جائے گا قیامت مسلمانوں کے لئے نہیں قیامت صرف کافروں پر آئے گی اس سے بہت پہلے مسلمان مٹ جائیں گے تو اس وقت بھی ستر ہزار فرشتہ روزانہ صبح اللہ کے نبی کی قبر پر آئے گا اور درود و سلام پڑے گا اور شام کو دوسرا ستر ہزار آئے گا اور آپ پہ درود و سلام پڑے گا اور اب بھی جب سے آپ زیر زمین گئے ہیں روزانہ ستر ہزار فرشتے آپ کی قبر پر آ کر صبح سے شام تک رود پڑتے ہیں پھر شام کو ستر ہزار آتے ہیں اگلے چلے جاتے ہیں اور وہ درود و سلام پڑتے ہیں اس روزے سے بلال کو اللہ اٹھائے گا یہاں سے بلال اٹھے گا پھر آپ نے فرمایا سارے لوگ میدان حشر میں پیدل چلیں گے میں براک پہ چلوں گا بلال میرے آگے آگے سرخ اونٹنی پہ چلے گا پھر میدان حشر میں پھر آزان دے گا پھر سارا جہان بلال کی آزان سنے گا پھر میں جنت میں جاؤں گا سارے نبیوں پہ جنت حرام جب تک میں نہ چلا جاؤں ساری امبتوں پہ جنت حرام جب تک میری امبت نہ چلی جائے میں چلوں گا جنت کی سواری ہوگی اس کی رسی نیچے گرے گی سارے دیکھیں گے کہہ یہ رسی کون پکڑے مرتبے کے لحاظ سے تو ابو بکر کو پکڑنا چاہیے اور رشتے کے لحاظ سے علی کو پکڑنا چاہیے حسن کو پک� پر کیا ہوا سارے عرب پیچھے رہے گئے پریش پیچھے رہے گئے صحابہ پیچھے رہے گئے آل رسول بھی پیچھے رہے گئی اعلان ہوگا یہ رسی بلال کو پکڑا ہی جائے بلال اللہ کے نبی کا کوچوان بن کے ڈرائیور بن کے ڈرائیور بن کے اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہا اور آپ جنت میں جائیں گے تو بلال میرے ساتھ جنت میں جائے گا محمدی بنو بھائی پچھلی زندگی سے توبہ اب اگلی زندگی کیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں آنا